صدای حق کشمین نیوز کے ناظرین السلام علیکم برطانوی شہریوں کے ایکونٹس میں رقم منتقلی شروع لاکھوں برطانویوں کو ضروریات زندگی کے اخراجات کی مد میں 326 پونٹس کی ادائیگی شروع کی جا رہی ہے رپورٹس کے مطابق ضروریات زندگی کے اخراجات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں میں مدد گدیہ حکومت کی طرف سے 80 لاکھ لوگوں کے ایکونٹس میں برائے راست ادائیگیاں شروع ہو رہی ہیں مختلف ارزرائے سے جانچے گے فوائد پر کم آمدنی والے گرانوں کو یہ امدادی رقم خود با خود اپنے بینک، بلڈنگ، سوسائیٹی یا کریڈٹ یونین ایکونٹس کے لیے موصل ہو جائے گی حکومت نے کہا ہے کہ 326 پونٹس کی پہلی ادائیگی جولائی کے آخر تک ادائی کر دی جائے گی جسے دویو پی کا دعا ہے کہ اللہ پاک مرحبوں کو جنرل فردوس میں 326 پونٹس کی دوسری قسط موصل میں خزام میں ادائیگی جائے گی حکومت کی جانب سے ادائیگیوں کے یہ سب سے بڑے پیکج ہیں جو بڑھتے ہوئی قیمتوں اور خاص طور پر بڑھتے ہوئے توانائی کے بلو میں مدد کے لیے بنائے گئے ہیں اس کے باوجود وصول کنندگان اپنی مرضی کے مطابق رقم حرچ یا بچا سکتے ہیں میکمہ ورک اور پینشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم جولائی کے آخر تک پہلی قسط کی ادائیگی کے راستے پر ہیں تمام اہل گرانوں کو خود بہت پہلی قسط موصل ہو جائے گی اور کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس سے محروم ہو جائیں گے کچھ منفرد کیسز بھی ہو سکتے ہیں مثلا وہ لوگ جو ابتدائی طور پر ادائیگی کے حق دار نہیں تھے لیکن اپیل پر انہیں استقاق مل گیا ایسے افراد کو جولائی کے بعد جلد از جلد ادائیگی کر دی جائے گی مالیاتی مبسرین کا کہنا ہے کہ یہ ادائیگیاں آسان ہو جائیں گی لیکن علاج نہیں اس موسم سرما میں خاندانوں کو مالی دباؤ کا سامنا ہے مالیاتی خدمات کی کمپنی ہرگیز لانس ڈاؤن میں سینئر ذاتی مالیاتی تجزیہ کر سارا کولز نے کہا کہ حکومت کا یہ فیصلہ کم آمدنی والوں کی مدد کے لیے صحیح سمت میں ایک اہم قدم ہے لیکن پچھلے چند مہینوں میں لاکھوں لوگوں کے غربت کے قریب آنے کے بعد یہ ایک چھوٹا سا قدم ہے یہ سب سے کم آمدنی والوں کے لیے ایک مصبت قدم ہے جو قیمتوں میں اضافے سے زیادہ کمانے والوں سے تین گناہ زیادہ متاثر ہوئے ہیں تاہم لوگوں کو قیمتوں میں اضافے سے پہلی کی شرح پر واپس لانا کافی نہیں ہے اکتوبر سے ہر گھر کے توانائے کے بل میں چار سو پونٹس کی چھوٹ دی جائے گی اور پنشنر اور معذور افراد کو اضافی ادائیاں ہوں گی تاہم ایک عام آدمی گرانے کے موسم سرما کے توانائے کے بل میں پہلے کی توقع سے زیادہ اضافے کے امکانات نے یہ سوالات بھی اٹھائے ہیں کہ کیا جلدی مزید مالی مدد کی ضرورت ہوگی فراڈ وارننگ ون انڈسٹری کے ایک تجزیہ کار نے اکتوبر میں سالانہ بارہ سو پونٹس سے زیادہ اضافے کی پیشنگوئی کی ہے کارنوال انسائٹ نے کہا ہے کہ عام گرولی سارف کو اکتوبر سے تین ہزار دو ست چوالیس پونٹس پید جنوری سے تین ہزار چھے سو تین تیس پونٹس سالانہ ادا کرنے کا امکان ہے اس اقت عام بل اپریل میں سات سو پونٹس سالانہ اضافے کے بعد تقریباً دو ہزار سالانہ ہے دوکہ دے کی روک تھام کی تنظیم سیفاس نے خبردار کیا ہے کہ ضرورت زندگی اور توانائے کے بلوں کی بڑھتے ہوئی قیمتیں مجرموں کو متاثنین کی ذاتی اور مالی معاملات چوری کرنے کے نئے مواقع فرام کر رہی ہے سیفاس کے چیف اگزیکٹیب مائک ہیلی نے کہا کہ ہر کسی کو دوکہ کا نشانہ بننے کا خطرہ ہے لیکن موجودہ مہاشی بوران سارفین کو مزید کمزور بنا رہا ہے